بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کی ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بینک الحبیب سے انلائن ٹرانسفر کرنے کا ترکی کر بتاؤں گا اگر آپ لوگ انلائن ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں بینک الحبیب اکاؤنٹ سے اور وہ بھی راست کے ذریعے راست کے ذریعے آپ لوگ کیسے کریں گے اور وہ بالکل فری میں ہے جتنی چائے آپ لوگ امونٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کریں بلکل فری میں اگر آپ لوگ بینک ٹو بینک سے کریں گے بگر راست کے تو آپ لوگوں کو چارجنگ جو ہے وہ لگتی ہے تو جب بھی آپ لوگ کسی بھی اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کریں تو راست کے ذریعے کریے گا تو آج کیسے ویڈیو میں آپ لوگوں کو بینک الحبیب اکاؤنٹ سے آن لائن راست اکاؤنٹ سے سوری بینک الحبیب کے اکاؤنٹ سے راست کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کا سکھاؤں گا تو دوستو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ لوگن ہو لینا ہے یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں بینک اللابی والے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جاتا ہوں آپ لوگوں نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو جانا ہے تو یہاں پہ میں اپنے اکاؤنٹ میں لوگن ہو چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اس طرح تینٹروفیس آ جائے گا تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا بیلنس بھی شو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیچے ٹرانسفور منی لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بلکل نیچے آئیں گے نیچے پیمنٹ اینڈ ٹرانسفور پہ تو یہاں پہ فنڈ ٹرانسفور منی لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ٹرانسفور منی ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے میں اس پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سیلیکٹ بل لکھا ہوا ہے تو سیلیکٹ ریل میں آپ لوگوں نے جو راست آلریڈی یہاں پہ سیلیکٹڈ ہے تو راست پہ ہی رینے دن آئے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ راست ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کی یہاں پہ نیچے بینفیچریز ہو جائیں گے جو بھی بینفیچریز آپ لوگوں کی ایڈ ہے بینفیچری اب یہاں پہ میں نے بینفیچری سیلٹ کر دیا ہے جس اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں وہ اکاؤنٹ یہاں پہ میں نے سیلٹ کر دیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹرانسفر فرام آپ لوگ نے اپنا اکاؤنٹ چوز کرنا ہے اگر دو تین اکاؤنٹ ہے تو جس اکاؤنٹ میں پیسے ہیں وہ آپ لوگ چوز کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اپنا اماؤنٹ انٹر کر لینا ہے اماؤنٹ جتنا بھی آپ لوگ ٹرانسفر کرنا چاہیں وہ اماؤنٹ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ففٹی تھاؤزن جو ہے وہ انٹر کر دیا ہے ففٹی تھاؤزن نہیں میں ایک لاکھ جو ہے نا سوری یہاں پہ سینڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک لاکھ پہ بھی فیس نہیں لگتی اگر کسی اور اکاؤنٹ سے آپ لوگ چارجنگ کریں گے تو وہاں پہ پچیس ہزار تک جو ہے وہ فری ہوتا ہے یہاں پہ باقی اس کے اوپر آپ لوگ کریں گے تو آپ لوگوں کو چارج دینے ہوگی لے کر راستے کریں گے تو بلکل فری ہے۔ میں راقت سے ایک لاکھ جو ہے وہ ترانسفر کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پے پے پک کر لینا یہاں پہ میں نے پے پک کر دیا ہے اور یہاں پر گی آجا ہے آپ لوگوں نے اپنی پوری ڈیٹیل دیکھ لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹرانسفر چارجز نیچے جو ہیں وہ بلکل زیرو ہے آپ دیکھ سکتے ہو ٹرانزیکشن چارجز بلکل فری ہے زیرو زیرو یہ کوئی بھی چارج نہیں ہے اور یہ اماؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہو آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک لاکھ جو ہے یہاں پہ اماؤنٹ انٹر کر دیا ہے اور یہاں پہ یہ ریویو ہے کنفرم کریں گے تو یہ آخری پروسید ہے آپ لوگوں نے چیکہ لینا ہے اکاؤنٹ بلکل صحیح ہے آپ لوگوں نے کنفرم پہ کلک کر لینا ہے میں نے کنفرم پہ کلک کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کنفرمیشن روکیسٹ کمپلیٹڈ سیکسیسفولی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ ہمارا ٹرانسفر ہو چکا ہے اور یہ ایک لاکھ میں نے آپ لوگوں کو ٹرانسفر کر کے دکھایا ہے بلکل فری میں کوئی بھی چارج نہیں لگی ایک روپیہ بھی یہاں پہ اوپر میسیج بھی آ چکا ہے اس طرح سے آپ لوگ کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے اگر آپ لوگ آن لین ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو راست کے ذریعے کریے گا بلکل فری میں ہے اور ایزی لی آپ لوگ کسی بھی اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو چھلے گی یوں گے لائک چیزے ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت کھال رکھئے